یہ سمینہ کے جہزاری کرسی آئے ہیں اور یہاں پہ سیٹنگ میں نے کر کے دیا ہے جو کانٹر تھا میرا وہ میرا سمینہ کو یہاں پہ لگا کے دیا ہے یہاں پہ سارا جہنا وہ کبار جو سارا میں شاپ سے لے کے آیا تھا وہ سارے کا سارا ہم نے اس کی سیٹنگ کی ہے ابھی جی اس سوان کو یہاں پہ دیا ہے رکھا ہم نے تو شام کو جب واپس آئیں گے نا میں جا رہا ہوں ابھی مسجد کے جو ویرنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے پنکھے ان کو میں نے دینے ہیں ان کو سمجھانا بھی ہے کہاں کہاں پہ بلب لگانے ہیں تو کیونکہ پھر وہ ایسا نہ ہو کہ ویرنگ وغیرہ کر کے پھر چلے جائیں پھر دوبارہ وہ آئیں گے نہیں وہ آپ کو پتہ ہے جیدی ہوتی ہیں اکس پر لوگ تو ابھی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ سمان وغیرہ جو ہے نا وہ پنکھے وغیرہ وہ لے آو تو پھر میں چلتا ہوں اور ان کو دیکھت دیتا ہوں پنکھے رہے گے اور جو شیٹنگ وغیرہ دوسری وہ بھی کریں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سمان جو ہے نا وہ ابھی یہاں پہ رکھ دیتی ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت جو دھوپ ہے تو یہاں پہ ہم ٹائلیں جو ہے نا وہ یہاں پہ رکھیں گے اوپر جو باقی سمان ہے اوپر چھت کے اوپر ڈال دیں گے کہ ہمارے پاس جگاہ نہیں رکھنے کے اندر جو باقی نہیں استعمال والا سمان وہ جو ہے جلانے والا سمان ہے بورڈ وغیرہ جو خراب ہو چکے ہیں بلکل تو وہ یہاں پہ رکھ دیں گے اندر تو جب وہ ہمارے پاس لکیاں پر نہیں ہوں گی وہ جو ہے نا ہم جلائیں گے یہ پنکھیں پھرے نہیں آئیں گے اس میں تھیلے کے اندر آ جائیں گے میں اس دن آپ ہمارے پنکھیں ہی لے گیا تھا تھیلے کے اندر چھت والے یاد نہیں ہے آپ کو آپ اسلام کرتے ہیں میں نے بھی اسلام نہیں کیا اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہمیں جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں ہم سب خیرے سنگلہ شکر ہے ہم بھی خیرے سے ہیں ہاں جی اور ابھی کپیر کا ٹائم ہے اور ہم لگوانے جا رہے ہیں پنکھیں ہاں جی پنکھیں لگا کے بیڈو بنا کے دکھانے کیوں لگتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ دکھاؤں گا تو یہ پنکھیں آپ نے آپ کو دکھا مطلب بتایا تھا کہ ہماری سسٹر ہیں بہت پیاری اور ان کی بیٹی ہے چودہ پندرہ سال کی تو اس نے اپنی پوکٹ منی سے چھوڑی ہمیں پنکھیں لگوائے ہیں اس نے جو ہماری سسٹر ہے نا وہ ریاض فیملی ہے اور ان کی جو ہماری سسٹر ہیں ان کا میں نام نہیں لے رہا ان کے لاشت میں جنا ریاض آتا ہے تو میں نے گیس لگا کہ ہو سکتا ہے ان کے ہزبن کا نام ریاض ہو یا ان کے ابو کا نام ریاض ہو تو ریاض فیملی ہے وہ تو جو بچی ہے اس کا نام بھی مجھے بھولا ہے موبائل کے اندر تو ہے تو میں دیکھ کے بتاؤں گا اور دعا بھی جب کروائیں گے نا تو پھر ان کا نام بھی لیں گے اور صفے جب ہم کلینج بچھائیں گے نا کلینج بھی انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کی تھی اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی بچھائیں گے تب بھی ان کے لیے دعا کریں گے ویسے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں جتنے بھی اس دنیا کے اوپر انسان ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور جو ہم سے دلے ہوئے ہیں ان کے لیے خاص دعائیں ہوتی ہیں ہماری تو ابھی آرام جو ہے وہ دھا دھا ہے خیال کروائے یہ جو ہے نا بڑا کام بڑا بندہ ہے یہ لے آیا ہے پنکھا اور اس کے اندر دالا شروع کرتی ہے اس نے وہ دیکھ لو توٹ ہی نہ جائے نہیں نہیں ٹوٹتا نہیں آرام آرام سے دھا ہے صحیح رکھا ہے سیدھا رکھو نا وہ کیسے وہ میں رکھ لوں گا بعد میں تو یہ جو ہے نا گلہ آپ نے پنکھایا ہے اس طرح ہے وہ آپ کی کام سے پکڑا ہوتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں یہ اس کو خرچی دیں گے نا پھر آرام بھی اپنی پوکٹ منی جمع کرے گا ٹھیک ہے پھر یہ بھی نا مسجد کے لیے کوئی نا کچھ لے کے دے گا اس کی پوکٹ منی سے نا ہم وہ لیں گے وہ کیا کہتے ہیں وہ جائے نماز ہوتی ہے نا الگ الگ جو ہوتی ہے وہ لیں گے امام صاحب کی رکھنے کے لیے اور جو باہر اگر چاہے تو کوئی بات نہ پڑ سکتا ہے تو جائے نماز ہم لیں گے ٹھیک ہے کارپٹ کی طرح جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر نا پیسے کٹھے کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر نا آپ نا مسجد کے لیے نا اللہ کے لیے نا کچھ چیز لینی ہے ٹھیک ہے کیا لوگیں کیا لوگیں تڑیاں تڑیاں لوگیں اس کو نام نہیں آتا تڑیاں وہ کہتا ہے وہ سفیں کو تڑیاں کہہ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی اچھے اچھے کام کرے گا ہے نا یہ بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے کچھ کہیں سے سیکھتا ہے کچھ کہیں سے سیکھتا ہے انسان پوری زندگی پر سیکھتا کہنا پھر بھی اس کے لیے کام ہے پوری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے لیکن پھر بھی مکمل طور پر سیکھ نہیں پاتا تو ابھی یہ تھیلے کے اندر رکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں مسجد میں چکر آگے ہیں چار پنکھے تھے تین اس کے تھیلے کے اندر ہیں اور ایک وہ یہ ہے یہ اٹھا کے لیا ہوں ادھر گھر سے تو ارہم کو میں نے کہا ہے کہ آپ یہ پکر لو اور میں اٹھا لیتا ہوں ہماری وہ دبے یہ پنکھے تو ارہم بیچار ہیں یہاں تک تھڑھویا ہے مجھے لے آیا ہے یہاں تک تو ابھی چلتے ہیں مسجد میں وہاں پہ کام ہو رہا ہے ہمارا ویرنگ کا تو یہ ان کو دینے ہے اور وہ یہ پنکھے جانا ہمارے لگائیں گے مسجد کے اندر تو باقی کچھ جگہیں ہیں جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بلب لگانا جانا ہے وہ بیک سائیڈ پہ ہے جو سلک والی سائیڈ ہے نا اس پہ بلب لگانا ہے اور ان کو بتانا ہے ورنہ وہ نہیں لگائیں گے وہ جلتے ہیں جی وہاں پہ الحمدلہ اللہ جی ہمارے مسجد کی جو وائرگ ہے نا اس کا کام شروع ہو چکا ہے پنکھا بھی پنکھے بھی سارے میں لے کے آگیا ہوں ادھر یہ پڑے ہوئے ہیں تین پنکھے اس تھیلے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ایک پنکھا جانا وہ یہاں پڑا ہوا ہے تو ابھی جو ہے نا آج میرے خیال میں یہ نہیں لگائیں کہ آج صرف وہ تاریں جو ہے نا وہ گزاریں گے جو پائپ ہے نا اس کے اندر سے یہاں دیکھیں یہ تاریں اکلی ہوئی ہیں ادھر سے ایسے ہا رہی ہیں یہ ہمارا بورڈ ہوگا جو ہم سپیکر رکھیں گے نا امپلیفائر وغیرہ اس کا سوچ وغیرہ ہوگا اور اس کے ساتھ اور بھی سوچ ہوں گے اور وہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہمارا ایک بلب ہوگا اور یہاں پہ بھی ہمارا ایک بلب ہوگا اسی کے ساتھ ہی ایک بلب ادھر ہوگا ایک بلب ادھر ہوگا یہ جو بلب ہے نا وہ اس طرف لگوانے کا یہ میرا مائنڈ ہے کہ جب بندہ قرآن فاق پڑھتا ہے نا اس طرف خانہ کعبہ کے والی سیٹ پر ممک آرکے پیٹھتا ہے تو رشنہی جو ہے نا وہ آگے سے آنے چاہیے نہ کہ پیچھے سے بلب لگوانے اگر پیچھے سے بلب لگوانے تو رشنہی جو ہے نا وہ اپنے آئے گی تو بندے کا سایہ قرآن فاق پہ پڑھے گا تو وہ جو ہے نا اچھا نہیں لگتا اور پھر ایک تو بزرگ جو ہے وہ اگر قرآن فاق پڑھے گا تو ایک تو اس کا سایہ جائے قرآن فاق کی اوپر اور اس کو نظر نہیں آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن فاق پہ سایہ جانا انسان کا وہ اکتیت بھی ہو جاتی ہے اس میں مشمار ہوتا ہے اس لئے میں نے نا فرانٹ پہ پڑھا پڑھائی ہیں تاکہ رشنہی جو ہے وہ بلے بندے کا سایہ جو پیچھے جائے قرآن فاق کی اوپر نہ پڑھے سایہ دن دے گا یہ سوچ کے جو ہے نا میں نے ساری جو ہے وہ بلب آگے والے سیڈ پہ لگوائی ہیں اور یہاں پہ بھی ایک ہمارا بلب ادھر ہوگا ایک ہمارا بلب ادھر ہوگا یہاں پہ دو بلب ہوں گے اندر یہاں وہ چار بلب ہوں گے ہمارے اور دو پنکی اندر ہوں گے دو پنکے باہر ہوں گے اور اس جگہ کے اوپر جو ہے نا ہمارا ایک ایک بلب ہوگا اس جگہ کے اوپر بڑا سارا اور ایک بلب ہوں گا ہمارا اس گلری والے سائٹ پہ اور ایک بلب ہوں گا ہمارا پیچھے پہ تو رات کے ٹائم پیچھے والا جو بلب ہے نا مسید کے پیچھے سائٹ پہ وہ بلب جلاد یا کریں گے تاکہ جو جاں پہ زر علي ہوتے ہیں پندے ان کو تو اس سے بھی بتے جا سکے گا تو انشاءاللہ خوشش کروں گا کہ ہے تو اس کے ایک دو کیا میکنس کامرے بھی نا ایک بائک سٹر دے اور ایک دو اس کا جو وہ حکانہ ویڈیو اس کے وہ میرے پاس مویل کے انتر جنہوں کنیکٹ ہوگی تو میں جو اینہا اس کو سید رکھوں گا برے پاس تو جو ہی یہ ہے ہمارا گاؤں تو یہاں پر جو مشہی وقتی ہیں نا وہ زیادہ وقتی ہیں اور میں یہ بھی سوچ رہا ہموں کے جو بھی میں پہلے سوچ رہا ہوں گا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ٹھٹیاں جو ہیں وہ نشاہی لے جائے گا پھر میں نے بلاسٹک کی اچھی ٹھٹی ہے سب سے وہ میں جانا پہ باؤں گا یہاں پہ تو جو دکان دار ہے اس نے ہی مسئلہ دیا ہے کہ وہ اچھی ٹھٹی ہے جو بلاسٹک والی ہے سب سے جو اچھی ہے وہ جانا بھائیں گے لیکن فرق بہت ہے جو فرق میں ہے ریٹ کا تو سٹیل کی بھی لگوالیں گے لیکن پھر مجھے در ہے کہ یہاں سے ہو کے وہ کھول کے لئے جائیں سٹیل کی سٹیل ہوتا ہے نا وہ پھوچتا مہنگا بھی ہے اور میں شہی ساتھا ہاتھ نہ ہو پاکے اللہ پاک کرے گا اللہ کرے گا اللہ کرے گا کہ جو اس مسجد میں پوری نظر ڈالے یا چوری کرے اس مسجد کے ہمارے مسجد کا سمان اللہ پاک اس کو خود اس سے تمٹے گا تو اللہ پاک اس کو خود اس کا حساب لے گا انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے مسجد کو بھی محفوظ فرمائے یہ اللہ پاک کا ہی گھر ہے اللہ پاک اس کی خود حفاظ فرمائے گا یہاں پہ سارا جو ہے نا وہ کبار جو سارا میں شاپ سے لے کے آیا تھا وہ سارے کا سارا ہم نے اس کی شائٹنگ کی ہے سب جو ہے وہ سائیڈ بے کیا ہے ابھی تھوڑا کا سمان بچا ہوا ہے اور تو اس اس کو جو ہے ابھی اٹھا رہے ہیں اور جو لکڑیاں ہیں اس کو رکھیں گے اور ہم جاؤ اس کو نا وہ کچن کے اندر رکھو اس فرم کو جاؤ لگ جائے گے کل ہیں اس کے اوپر لگ جائیں گے تو یہ بھی نا ویسے کوئی کام کے نہیں ہیں اور ان کو بھی ہم جلائیں گے اور رکھیں گے جی اندر کچن کے اندر اور پھر جب ضرط پڑے گی ہمیں جو ضرط پڑے گی تو پھر جو ہے نا ہم اس کو جلا لیا کریں گے ابھی تو میں یہاں سے ضرط پڑے گا لوں اس کو سٹ تو کر دیتا ہوں یہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور کیا نہیں بھی اس کو سٹ دی کر دیتے ہیں یہ نا اچھا چلو یہ بھی کاریش لے گیا ہے اپنی رکھو دل اس کو دور کے دے دوں مرے میں توڑ دیتا ہوں آپ پہلے اس کی سٹنگ کر جلدی سے گرمی بہت جاتا ہے اور مائٹ بھی چلی گئی ہے اس کی لیہ سے بڑی حدہ سمجھ گئی ہے ну تو یہاں پہ سٹنگ میں نے کر کے دیا جو منٹر تھا چلہ اٹھاؤ یہاں پہ رکھو اور یہاں پہ کھڑے ہو کے کچن کرنا کچن کا کام ہے وہ کرنا شروع کر دو یہاں پہ کھڑے ہو کے پکا سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے پکا سکتے ہیں آپ اس پہ ریپین کرتا ہے جیسے بھی کریں لگی تو نہیں ہے لگی تو نہیں ہے آپ کو لکڑی لکڑی اس نے جیب کے اندر لاکھ اٹھائی ہوئے ہیں تالے اسکرین پچھے اٹو جو پچھے اسکرین کا خالی ڈبا ہے اسکرین کا خالی ڈبا پڑھا ہوئے وہ کہتا ہے اسکرین میں ابھی سالہ سامان اٹھائی ہیں ابھی اس دکھا پہ ہماری جو ڈریسنگ ٹیبل دینا وہ شیشے والی پڑی آپ مجھے نہیں پتا وہ ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے لیکن میں بس اب کہتی ہے میں ڈریسنگ ٹیبل تو آپ مجھے پتائیے گا وہ کیا میں واقعی کہا ہے ڈریسنگ ٹیبل تو وہ ریل میں ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے تو یہاں پہ جو پڑھی ہوئی تھی وہ ہم نے یہاں سے اٹھا لیا اور یہ ٹیبل جو پڑھی تھی یہ میری دکان نے پڑھی تھی سالہ سامان دکان سے میں آج آپ کو پتایا لے کے آیا تھا جو پہلوالی ویڈیو تھی میں نے اس میں دکھایا تھا سالہ سامان ٹوٹلی جوہنا میں آپ یہاں لے کے اور اس بندے کو دکان میں نے خالی کر دیا اس بندے نے اور جگہ پہ رینٹ پہ تینک دینی تھی اس نے کہا جی میری دکان جو خالی کر دو مجھے تو پھر ہم نے سیٹنگ کی ہے کافی ساری تو لائٹیں جلا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پنکھا بھی چل گیا ساتھ تو یہاں پہ ہم نے دوسری جو دکان دکان کے اندر وہ کرسیاں میں ساری لے کے آگیا ہوں اور یہاں پہ رکھ دی ہیں یہ سمینہ کے جہزاری کرسیاں اور یہ جو علماری تھی نا وہ ڈرسنگ ٹیبل کہتے ہیں اس کو شیشے والی تو یہ بھی میں ادھر پڑی دی دوسری کمرے کے اندر پھر میں نے سمینہ کو کہا میں نے کہا اس کے اندر رکھتا ہو اس کمرے کے اندر اور یہاں پہ جانا سیٹنگ کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ اس نے انزل رکھ دی تو یہ بھی اوپن ہے اس کو بھی بند جا دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا پالش وغیرہ ہوگی تو پھر نئے ہو جائے گی تو یہ اب یہاں پہ اچھی لگ رہی ہے بہت زبزر سے لگ رہی ہے اس کمرے کی سیٹنگ جانا اور یہاں پہ مارا بیڈ پڑا ہوا ہے اور چار پائی اور علماری اور یہاں پہ ڈریسنگ ٹیبل تو یہ شاید دنگ ایسے ہو گئی ہے تو یہ کھانا اگر آپ پنا رہی ہے گرنے کے اندر پیٹھ کرو لکڑی کے اوپر میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ ادھر پکا لینا گیس کے اوپر لیکن یہ پیٹھ گئی لکڑی کے اوپر پکانا جب وہ خراج کریں گے تو آپ مہربانی کریں گے گیس پکا لیا کرو کھانا کوئی بات نے ختم ہو جائے گا جب دیکھ پکائیں گے آپ کو پتایا پی تو بس ایک ہی چکر پہ ختم ہو جائیں گی تو آپ ایسے ہی کام کھانا دھوئے میں بیٹھی ہوئی ہو آپ یہاں پہ دیکھیں سارا دھوئے ہیں اور لکڑیاں ختم کرنے کے چکرے میں لکڑیاں ختم ہو جائیں گے آپ اس طرح ٹینسن لے رہی لکڑیاں کو لے کے تو یہاں پہ جائنا اس طرح ہسائنگ کر دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کپڑے وغیرہ اگر آپ نے پریس کرے تو یہاں پہ بیٹھ کر کپڑے پریس کر سکتا ہے اس ٹیبل کے پر بیٹھ کر تو یہ LCD جو میں لے گئے ایسے دوپہر کو کمپیوٹر والی تو یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ اچھی لگے تو اس کی جو وہ تھی نا کیا کہتے ہیں سی پیو تھا وہ بلکل ناکس اور ناکارہ ہو گیا تھا یہ کی بورڈ یہ کی بورڈ ہے یہ ادھر رکھ دو دو سجا دیتے ہیں اس کو یہ یہاں پہ آگیا جی تو یہ ویسے ہاں ہم ایسے ہی سجاتے رکھتے ہیں اپنے گھر کیسے تو کبھی کیسے تو یہ تھا سیٹنگ ہماری گھر کی سیٹنگ ہے نہیں اپنے گھر کی پیو کی ہماری گھر کی انشاءالہ سبہ صورت ہی سپائی کروں گی سمان جو خرید پی کھا ابھی سمان پڑا ہوئے وہ بھی دیں گے سامان پڑا ہوگا سامان پڑا ہوگا اس کے اندر ہم پودے لگائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی پڑے ہوگے ہیں وہ میں کل جاؤں گا انشاءاللہ اس کی جئے پودے لے کے آنگا بس کل کہا دیا نا ایک مہینہ پر ہو جائے نہیں انشاءاللہ میں کل لے کے آنگا کیونکہ میں مسروف ہوتا ہوں اس لئے پھر کام نہیں کر باتا اور یہ تابو جو ہے نا یہ چچو والوں کا ہے اور یہ تھوڑی سی سفیں وگرہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ ترپال پڑی ہوئی ہے پڑی یہ امیواروں کی ہیں تو ان کو جانا واپس کریں گے تو پھر کچھ ہلکا ہو جائے گا ہمارا گھر ہے اور یہ پہ کرسی یہاں پہ کڑی ہوئی ہے اور یہ بھی سائٹ دے کریں گے یہ بہت ایک کرسی ہے میری یہاں پہ اس کرسی کے اوپا میں بیٹھتا تھا جو میری ش privacyamour پہ ہوا کرتا تھی جو میری ش bleeding جو کسٹمر کی کرسیاں ہوا کرتا تھیں وہ تو اس کمرے میں میں رکھوا دی ہیں یہ والی کسٹمر کی یہ کرسیاں ہوا کرتے تھی اور جو میریہ کرسیاں ہوا کر رہی ہے وہ یہ کرسیاں ہوا کرتا اور یہ پینٹر کا تو یہ بورڈ جو ہے نا وہ میرن سڑک پر میں لگایا ہوا تھا یہ ایسے ہیں ایسے تو یہ میں نے میرن سڑک پر لگایا ہوا تھا بورڈ اور جو کسٹمال بغیرہ ہوا کرتے تھے نا وہ اس کو دیکھ کے میرے شاپ پہ آیا کرتے تھے تو اب تو شاپ ہی ختم ہو چکی ہے حالاج کجا سے ڈان ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور کام سٹارٹ کروں اور دکان لگاؤں یہاں شہر میں کوئی جوتے لگا رہا کی تو کیونکہ آپ کو بتا ہے بغیر کام کے گزارہ بلکل ہی نہیں ہوتا تو بہت زیادہ problem ہو گئی تھی ابھی ہو گئی ہو بھی گئی ہے کیونکہ دکان جنہاں ختم ہو چکی ہے ویسے اس پر کام بھی نہیں ہوا کتا تھا آج کل پینٹنے کا کام بلکل ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ جوتوں کی شعب جو ہے وہ نہیں ہے تو انشاءاللہ جوتوں کی جو شعب پھینا میں وہ لگانا چاہتا ہوں تو اس لئے میں نے اس بندے نے جب کہا نا کہ دکان خالی کہنا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے خالی کا بیتا ہوں تو اگر کام ہوتا نہ پھر بھی میں اس کو کہتا کہ نہیں میں نے رکھنی ہے دکان تو کام تھا نہیں تو میں نے کہا چلو کوئی بات میں خالی کر دیتے ہیں ویسے بھی فری کا کرایا جو ہوا اڈھا رہا ہوں اور کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے تو وہ میں نے اس کو اڈوانس دی ہو گئے تھے پانچ ہزار تو اس میں سے وہ کٹ رہا تھا دو تین مند کا کرایا اس نے کٹ لیا ہے ہزار ہزار پر کرایا تھا میرا اس شعب کا تو اب بات کی جانا میرا دو ہزار بچہ ہو گا ہے تو اس نے کہا جی دو تین دن کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا وہ تو اس لیے میں نے کہا چلو یہ اگر پڑی رہی نا میرے اندر میں تو یہ دو ہزار ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اس لیے میں نے چھوڑ دیا وہ دکانا صحیح جی ہے نا ہاں جی یہ سمان وغیرہ جو نا پڑا ہوا تھا یہ دینا ہے جی امی والوں کو یہ جو پتیلہ ہے نا یہ امی والوں کا نہیں ہے یہ چچو والوں کا اور جو سمان یہ امی والوں کا ہے ابھی چلتا ہوں اور دیتے ہیں یہ سمان ہوگا رہا چونکہ پھر بھی آج جاؤں یا کال جاؤں یا پرسن جاؤں پھر بھی مجھے ہی جانا ہے وہ رکھنی برس اس کے اندر رکھ دیئے میں دینے گیا تھا امی والوں کو جو ان کا پڑا تھا نا وہ تھیلے والا جو ٹار تھا وہ اور جو چھوڑی سفیں پڑی ہوئی تھی وہ دینے کے لئے گیا تھا اور مامی والوں کو چچو والوں کو ان کا پتیلہ جو پڑا تھا وہ بھی دینا تھا پھر دودھ بھی لینا تھا امی والوں سے تو دودھ بھی اللہ لے کے آگیا ہوں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دودھ ہے لیکن یہ تھوڑا سا بوائل ہے تھوڑا سا نہیں ہے مطلب ہم یہ بوائل کر رہی تھی لیکن میں نے اس کو کہا کہ آپ دے دیں ہم بوائل کر لیں گے ادھر سلنڈر کے اوپر تو اس کے بعد یہ کھانا دے کے آگئی ہے آج پکایا ہے ہم نے یہ آلو اور پالک تو یہ کاٹی میں نے ہے آپ بتائیں صحیح کاٹی ہے یا نہیں کاٹی ہے آپ اس سے پوچھیں یہ صحیح ہے خراب ہے بس صحیح ہے کیونکہ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ ڈنڈلی ساتھ کاٹ رہے ہیں اور یہ صفائی وغیرہ کار رہی تھی سین کی کیونکہ میں چھوپ کر سمال لے کیا تھا اس سے گند بہت زیادہ ہو گیا تھا پھر اس کی سیتنگ کی جھارو وغیرہ اس نے دیا پھر میں نے اس کو سبجی وغیرہ کاٹ کے جنوب دی تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے پالک سہی طریقے سے نہیں کاٹی اور نہیں کاٹ رہے تو میں نے کہا چلو جہاں جو مجھے آتا ہے وہ ویسے میں کر رہا ہوں تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ ایسے کرنا کہ پالک جو نہ گرینڈ کر لینا گرینڈ کی تھی پھر؟ نہیں جسے بنا لینا اچھا تو چلیں ابھی ایک اور میں چیز لے کے آیا ہوں خاص بھائی وہ دے کے گیا ہے مجھے جب گیا تھا اس نے مجھے دے کے بھیجا ہے وہ یہ کہ ہماری دروازے تھے ان کو ٹیڈی وہ کھا رہی تھی اس نے پھر انٹرین بغیرہ ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے اس کی گندی سمیل ہوتی ہے تو وہ مجھے دی ہے کہ آپ نے انجیکشن بھر کے جہاں جہاں اس کا سراک ہو اس کے اندر ڈال دینا ہے تو وہ پھر مر جائے گی تو وہ بھی میں لے کہ آیا ہوں صبح انچان اللہ وہ بھی ڈالیں گے اور ابھی ٹائم ہو چکا ہے ہمارا کھانا کھانے گا تو کھانا کھاتی ہیں آج ہو آپ بھی پانی کدھر ہے تو پانی بوتل پری ہوئی تھی میں نے کہا بوتل پری ہوئی تھی میں پانی پنا تھا میں نے کہا رات کو پانی نہیں پیں گے وہ پھر پچھلا گنگ بے پھر کیا پیں گے پھر پھر وہ بوتل کیا کیا سمینہ نے پھر اب جی میں میں نے مٹھا ہی Tandra بوتلیں سارو خوڑی آہا میں نے بتا رہا ہے بٹلیں ایک پڑی تھی میں نہیں کوئی جھ سے کہنا ہے کہ میں نے کہا ہے باتلیں سارو خوڑی ہوئی ہیں پرشامل کم کیوں گے بہر نہیں رہی اس نے مجھے پتایا کہ اس نے پھر تو مجھے سمجھINE ہیمٹے کاغم بھرتا بھر لیا کر intrinsic ناں دوئی ڈے یہ بہت سارا کام کرتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں پھر تو میں انسان نہیں ہوں میں سارا دن کرتی ہوں پھر انسان تو ہوتا ہوتا ہے تو پیارا بھائیو اس ویلوگ کو کرنے کے اینڈی میں لیکن ایک ناکشن میں بہت سارا خیال ہے کہ دعاوں میں بھی یاد لگی گا تب تک اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہسے مسکلاتے رہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور خوشوں میں ہمیں بھی یاد کیا کریں اللہ حافظ جی اللہ حافظ